جب پیغام کو کوئی انسان ایک سفر پر لے کے چل رہا ہے نہیں ہو اگر پیغام دینا چاہے تو جانتے ہیں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سفیر ایسا منتخب کرتا ہے انتخاب سفیر ایسا ہوتا ہے جو اس مقصد سے ہما ہنگ جو بالکل آئین ہو اس مقصد سے تو اب سیدوی شہدہ نے کیا کیا؟ اپنا سفیر بنایا جناب مسلم نے اقیل ہو مرہوم علیہ السلام فرماتے تھے کہ سارا کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوں لیکن مسلم صرف ایک تھے مسلم صرف ایک تھے رابہ سیدو شہدہ نے ایک جملہ لکھا خط لکھا تو اس کے ساتھ جملہ لکھا انی باعثون لیکم اخی وابن عمی وثقت مسلم ابن عمی کیا لکھا میں اپنے بھائی اپنے چچا کے بیٹے اور ایک ایسے آدمی کو تمہارے طرف بھیج رہا ہوں جو میرا ثقہ ہے جس پہ مجھے ٹرسٹ بہت بلا جملہ میں جب کہہ دیا تھا نا اخی تو پھر ابن عمی کی ضرورت نہیں تھی میرے چچا کا بیٹا اور اگر کہنا ہی تھا کہ قزن ہے چچا تھا بھائی ہے تو بھائی کہنے کے ضرورت نہیں تھی سیدو شہدہ بتا رہے ہیں یہ میں نے بھائی جو کہا ہے نا یہ رشتے کی وجہ سے نہیں وہ تو دوسرا جملہ بتا رہا ہے یہ بھائی میں نے ان کے ایمان کے درجے کی وجہ سے کہا ہے کہ سب میرے غلام ہیں یہ بھائی ہے اللہ اکبر باقی سب کا ایمان کا رتبہ کیا ہے یہ مسلم نے عقیل اس لائق ہے کہ حسین ابن علی انہیں کہیں یہ میرے بھائی حسین ابن عقیل نے بہت خوبصورت تھے وجید تھے اور کوفے میں آنے کے بعد ابن عبیان ابن عربہ کے ہاں رکھے اور سب کو ملے ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے مولا نے کہا تھا ان کا ہاتھ میرا ہاتھ اللہ اکبر لوگ بیعت کیوں کر رہے ہیں ہمارے ہاں یہ بیعت امام کی ہے لیکن امام نے اگر اجازت دی ہو تو کوئی ان کی نیابت میں بیعت لے سکتا ہے اگر کہیں خود کریں خود پہ اللہ ہمارے مراجع بھی کہتے ہیں کہ ہم اجازت نہیں ہم بیعت نہیں لے سکتے ہمارے ہم بیعت نہیں تقلید ہے بیعت نہیں ہے لیکن وہاں جناب مسلم نے قلقل بیعت ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ عام آدمی نہیں ہیں کسی سے ان کا مقابلہ نہیں ہے کہ سید الشہدہ کے ان کا ہاتھ میرا ہاتھ فتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو کہ نہیں پہنچا پا ایزان اکرامی جناب سید الشہدہ نے جن کو اتنا رتبہ دیا اب وہ پہنچ گئے ہزاروں لوگوں سے بیعت لینے کے بعد انہیں خط لکھا کہ مولا اوفے کے لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی ہے اور یہ سب آپ کے منتظر ہیں چلے آئیے سید الشہدہ نے خط پڑھا حج کے لئے نکلے جناب مسلم نے عقیل لیا ایک مرتبہ جب سب سے بیعت لی لی خط لکھ چکے ہیں تو ایک مرتبہ آئے مغرب اشاہ کی نماز پڑھانے کے لئے مسجد کوفہ کے اندر اور لوگ کہتے ہیں سولہ ہزار نمازی آپ کے ساتھ پوری مسجد بھری ہوئی تھی بیٹھنے کے جگہ نہیں تھی لوگ اندر نہیں آسکتے تھے سولہ ہزار افراد نمازی لیکن نجانے کیسی کیفیت ہے کہ نماز جناب مسلم نے عقیل شروع کی تو سولہ ہزار افراد لیکن جب سلام دیا تو دیکھا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں اچھا اسی رش کے اندر دونوں بچے بھی آپ سے جدہ ہو گئے اگر اب مسائب برداشت کر پائیں پردیس میں خدا کسی کو اکیلا نہ کر دے تنہا نہ ہو جائے کوئی تو اب جناب مسلم نے عقیل باہر نکلے جہاں رکے ہوئے تھے وہاں میں بھی نہیں جاتے اس کا مطلب ہے سب میرے خلاف ہو گئے غیرت یہ تقاضی نہیں کرتی میں اس سے جا کے پناہ ماں کو مجھے اس پر رکھوں وہاں رکھ لو تو کوفے کے گلیوں میں پھرنے لگے ایک دروازے پہ آئے آکھے بیٹھ گئے وہاں سے ایک بوری خاتون نام توعہ تھا سوال کیا کہا کہ کیا بات ہے آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے دیکھتے نہیں کتنا پورا شب دور ہے کہ گھر وہ جاتا جس کا گھر ہو کہ کیوں آپ کا گھر نہیں ہے کہ میں مدینہ کا رہنے والا وہ مؤمنہ تھا اوراں سوال کیا کب مدینہ کے رہنے والے ہیں کس کے بیٹے ہیں کہ آنا مسلم ابن عقیل میں مسلم ہوں عقیل کا بیٹا کہا کون سے عقیل کہا عقیل ابن عبیتہ کہا علی ابن بیچالب کے بھائی کہا ہاں علی ابن بیچالب کے بڑے بھائی عقیل کا بیٹا تو اس نے کہا میں مؤمنہ ہوں میں آپ کے چچا پہ ایمان رکھتی ہوں میں ان کے ماننے والی ہوں آپ آئیے میں آپ کو پناہ دے دیتی ہوں یہاں پہ آپ حرام کر لیے کہا نہیں میں تمہارے لیے مسئیبت کا سبب نہیں بننا چاہتا کیونکہ جو مجھے پناہ دے گا اس کے لیے مسئیبت بن جائے گا کہا نہیں آپ یہاں پہ آئیے آپ پناہ لے سکتے کہا کچھ کھانا دے دوں آپ کو کچھ نہیں صرف مجھے پانی دے دو میں وضو کر کے تحجد کے نماز پڑھنا مغربی شاہ پڑھ کے آئے تھے وضو کیا تنہائی میں گئے اور بیٹھ گئے وہیں کے سہن کے اردر ایک جو حجرہ تھا وہیں پہ بیٹھے تحجد پڑھنے کے بعد سر رکھا اور کچھ دیر کے لیے آنکھ بندی تو دیکھا کہ جنابِ امیر آئے ہیں کہتے ہیں مسلم میں آ لینے کے لیے آئے ہیں جنابِ امیر رومنٹ کو دیکھا کہ میں لینے کے لیے آئے ہوں سمجھ گئے کہ میری آخری رات ہے بس بھئی جنابِ مسلم انہوں نے زیادہ وقت نہیں ہے پانسے سات منٹ زحمت دوں گا ایک مرتبہ جنابِ مسلم سمجھ گئے فوراں اٹھے دوبارہ نماز پڑھنے لگے اتنے میں دیکھا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو فوراں اس مومنہ نے آگے کہا کہ میرا بیٹا وہ آپ کا ماننے والا نہیں ہے وہ بیدلہ اپنے زیاد کے ساتھ ہے اسے جب پتا چلا کہ آپ گھر میں ہیں اس نے جا کے فوراں مخبری کر دیئے لوگ آ گئے ہیں آپ رک جائیے باہر فوج ہے جنابِ مسلم نے قیل نے کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا مجھے پناہ دی تھی میں احسان کا بدلہ ایسے نہیں لوٹاؤں گا کہ تیرے گھر پہ میری وجہ سے حملہ ہو جائے فوراں تلوار کھیچی سہن میں آگئے باہر گلی میں آگئے جیسے گلی میں آئے تین سو یا چار سو کا ایک لشکر تھا بٹیلین تھا سب سے مقابلہ کرنے لگے بہت طاقتور جری چھے مقابلہ کرنے لگے جو قریب آتا ہے اسے گربان میں ہاتھ ڈال کے چھت پہ پھیک جاتے ہر ایک کو قتل کرتے رہے اس نے دوبارہ کہا مجھے ایک اور فوج کا لشکر بھیجو جب تیسری مرتبہ اس نے فوج منگوائی کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تم نے تیسری چوتھی دفعہ فوج منگوائی ہے کیا سمجھتی ہو کہ کیا معاملہ کا یہ کوئی کوئیسے کا بقال نہیں ہے یہ علی کا پالہ ہوا ہے یہ حیدر کررار کا پالہ ہوا ہے اسے جعفر تیار اور حیدر کررار نے جنگ کرنا سکھائی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اب کہا کیسے گرفتار کیا جائے کہا کہ دھوکہ دے کے تو انہوں نے گڑا کھودا اس پر گھاس رکھی اور کہا کہ مسلم آ جائیے ہم آپ کو جیسے ہی وہ محملہ کرنے کے لیے آکے بڑھے تو ایک مرتبہ اسی گڑے کے اندر گر گئے جب گر گئے تو چاروں طرف سے انہوں نے کہا کہ مسلم ہم آپ کو آمان دیتے ہیں آپ اپنے تلوار دیتے ہیں جناب مسلم نے کہا قسم کھا کے کہو کہ تم آمان دیتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم لا الہ الا اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم آپ کو پنہ دے رہے ہیں جناب مسلم نے جیسے تلوار پھیکی وہ چاروں طرف سے گلے میں زنجیریں ڈانے گئے تو جناب مسلم نے ایک مرتبہ آنکھوں سے آسو پہنے لگے کہا ہادہ اولوالوہ در یہ پہلا دھوکہ ہے تم نے قسم کھا کے اللہ کی مجھے دھوکہ دے دیا ہے ایک مرتبہ جب وہ گرفتار کر کے لے جانے لگے تو جناب مسلم کے لب کٹے ہوئے تھے مسلسل لوگ کیر مار رہے تھے تلواروں کے وار تھے لب کٹ گئے تھے ان کی لفت جو ہیں وہ کٹے اب ہاتھوں میں سارے جسم میں زنجیریں ہیں لے جا رہے تھے جیسے ہی دارو لیمارہ کے دروازے پہ پہنچے میں سن لیجئے ہم صاحب کو دارو لیمارہ کے دروازے پہنچے تو دیکھا وہاں پہ ایک مولا کا ماننے والا ہے کہا کہ آپ مسلم نعقیل نہیں ہیں کہاں میں مسلم نعقیل ہوں کہاں میں علی کا ماننے والا ہوں کچھ چاہیے کہاں اگر ہو سکے تھوڑا پانی پھلا رہے ہیں میں بہت پیاسا ہوں اس نے ایک زرف میں پانی دیا کہاں پانی پیلی دیئے جناب مسلم نے پیالا تھا جیسے پیالا ہوں رکھا نا پانی پینے کے لیے تو آپ کے جو لبوں سے خون بہرا تھا اس میں گرنے لگا آپ نے کہاں یہ آلودہ ہو گیا تو آپ مجھے صاف پانی دیئے تو اس میں بہت دادا خون آ گیا ہے اس نے دوبارہ پانی دیا دوسری مرتبہ دیکھا پھر اس میں خون آ گیا کہاں کہ شاید خدا کو یہی منظور ہے میں پارگاہ میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں یہ پانی لے جاؤں جیسے ہی زنجیرے بانک کے جناب مسلم کو اندر لے کے آئے نا تو عبید اللہ اپنے زیاد نے دیکھا تو جناب مسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا کہ میرا امیر صرف حسین ابن آئیل میں عبید اللہ اپنے زیاد کو نہیں مانتا کہا جھکے سلام کروکنمیس کے سامنے نہیں جھکوں گا ایک مرتبہ کہا کوئی آخری حسرت ہے کہ ہاں آنکھوں میں آنسو آگا کہا کیا بات ہے موستر ڈر رہے ہو کہا نہیں میں نے اپنے مولا کو خط لکھا ہے مولا کوفے چلے آئیے لیکن مجھے اب احساس ہو رہا یہ کوفہ اس لائق نہیں حسین آ جائے کہہ لیکن تمہارے مولا حسین تو بہت دلیر ہے مہادر ہے شجاہ ہے ساتھ میں عباس ہے کہ مجھے مولا کے آنے کے اتنے گادہ پریشانی نہیں لیکن مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں مولا بہنوں کے ساتھ چلے ہیں عجر اکم اللہ بس بھئی دو چار منت کی زحمت اور دوں گا بس بھئی بعض بزرگ علماء نے ایک روایت لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں جناب سید شہدہ کی قیفیت بدلنے لگی جناب عباس نے پوچھا مولا کیا باکش ہے تو مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ کی دو انگلیوں اٹھائیں کہ عباس ذرا انگلیوں کے درمیان میں دیکھو تو جناب عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے ہاتھ اس کے پوش سے بندے ہوئے ہیں گھٹنے زمین پہ ہیں کسی بہت بڑی امارت کی چھت پہ ہیں یہ دار الامارہ کی چھت تھی کہا مولا اس کا بھی جلاد سرقلم کرنے والا ہے جلاد نے تلوار اٹھا رکھی دیکھا نیچے ایک بی بی برکہ پوش کھڑی ہے نامن پھیلا رکھا ہے جناب سید شہدہ نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو جناب عباس نے دیکھا کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے مولا مجھے پہنچا دیجئے اعجاز سے میں اپنے بھائی کا دفاع کروں میرا بھائی تنہا ہے ایک مرتبہ تلوار چری سرقلم ہوا زمین پہ کھڑا کہا مولا کوئی بی بھی ہے کہ یہ میری با ہے عجر عقم علاج عجر عقم میں نے تمام کر دیا ایک مرتبہ جناب مسلم کے جسد کو کوفے کے سارے بازاروں میں پھر آیا گیا میں تمام کر دیتا لیکن یہاں جناب مسلم کی شہادت مکمل نہیں ہوتی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا دو منٹ کے لیے میرے ساتھ چلئے کہاں چلیں گے راستے میں ابھی مکہ سے جناب سید شہدہ کوفے کے لیے کربلا کے لیے چلے ہیں جانتے ہیں کون ہے ساری بی بیاں ساتھ ہیں مولا نے ایک مرتبہ کا عباس ذرا یہی پہ خیمے نصف کر دو آج رات میں یہی رہوں گا مولا عباس نے خیمے نصف کر دیئے ایک مرتبہ کا ذرا میری بہنوں کو بلا دو جناب عباس اس خیمے میں گئے جہاں جناب زینب کبرہ تھی کہاں بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے سید شہدہ کی آباس کا سننا تھا کہ مولا نے بلایا جناب زینب فوراں آئیں کہ بھئی آپ نے بلایا دیکھا مولا کے بہت چہرے پہ غم کے آثار ہیں کہ بھئی اسم خیلی یہ تھے ککونفے سے بڑی بری خبر آئی ہے ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو زینب میں رقیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں جناب زینب سمجھ گئی فوراں آئیں کہا رقیہ بھئی نے بلایا ہے ایک مرتبہ جناب رقیہ نے فوراں اپنی بیٹی کو آواز دی بیٹی جناب مسلم کی بیٹی نام آتکہ ہے کہ آتکہ مامو نے بلایا میرے ساتھ چلو جیسے ہی جناب رقیہ کو راتے کا جناب آتکہ کو آتا دیکھا مولا حسین مسلم سے کھڑے ہو گئے مسلم سے کھڑے ہوئے بہن کا استقبال کیا فوراں جناب آتکہ کے سر پہ ہاتھ رکھا جیسے ہی ہاتھ رکھا نا ہاشمی بچی تھی بہت سمجھدار تھی فوراں سمجھ گئی کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہے کہا میرے بابا خیریت سے ہے جناب سیدو شہدہ نے کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا ابھی مامو زندہ ہے میں تمہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا جناب آتکہ کی آنکھوں میں آنسو آگے رونے لگی سمجھ گئی میرے بابا شہید ہو گئے جناب سیدو شہدہ نے کیا کیا رہے شبعید ہے فوراں جناب زینب سے کہا زینب ذرا میری صندوق چلا دو میں اپنے ہاتھوں سے آتکہ کو بالیاں پہناوں گا جناب زینب صندوق چلے کی آئیں مولا نے دو بالیاں نکالی جناب آتکہ کے کانوں میں ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں راوی کہتا ہے یہاں قریب میں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے بچی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیشہ ہر یتیم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جب شام میں غریب آئی اس بچی نے دیکھا میں بھی یتیم ہو گئی میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا میرے کانوں میں کوئی نئی بالیاں پہنائے گا بچی انتظار میں تھی اتنے میں شمر آ گیا شمر نے ایسا بالوں میں ہاتھ ڈالا بی بی کا بالوں کو چھوڑانا مشکل ہو گیا جب اس نے کانوں سے بالیاں چھینی بچی نے رو گیا کہا چچا اببا موسیقی